اسلام علیکم and thank you for watching this video آج ہم ایک بہت سمبل سی ٹپ پہ بات کریں گے وہ یہ کہ overthinking negative thoughts یہ issue ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنی thoughts کو judge کرنا اور اپنی thoughts کو negative thoughts کو کیسے دور کیا جاتا ہے overthinking کو کیسے ختم کیا جاتا ہے اس کے اوپر بہت detailed ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گے بہت سارے اس میں technique سے آپ کو مل جائیں گے ابھی ہم ایک سمبل سیکھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ کہ کوئی بھی thought ہم اس کے content پہ نہیں جا رہے ہیں کہ content of thought کیا ہے کسی بھی thought کو آپ صرف دو categories میں divide کر سکتے ہیں that's it آپ نے سمبلی یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی thought بے شک وہ negative thought ہے اور بے شک وہ logic مطلب let's say کہ اگر کسی person کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہے ہیں اور آپ کا غصہ بلکل genuine ہے ٹھیک ہے اگر کسی situation کی وجہ سے آپ کو stress ہو رہے ہیں اور آپ کا stress بلکل genuine ہے کسی بھی situation کی وجہ سے آپ sad ہیں اور آپ کی جو sad thoughts ہیں بلکل genuine ہیں ہم اس وقت کے بلکل بات کر رہی نہیں رہے ہیں کہ آپ کے جو thoughts ہیں اس کے جو reasons ہیں وہ logical ہیں illogical ہیں وہ ٹھیک ہیں غلط ہیں whatever they are we can divide thoughts into two categories آپ نے سمبلی یہ دیکھنا ہے کہ وہ thought کس category میں جا رہی ہے یا تو آپ کی thoughts آپ کے لیے assets ہوں گے یا آپ کے thoughts آپ کے لیے liabilities ہوں گے that's it ان دو کے علاوہ کوئی third category مشکل ہے thoughts کے لیے تو آپ نے سمبلی یہ جج کرنا ہے کہ اگر وہ thought فرس کیجئے غصے کی thought ہے اور وہ بالکل genuine thought ہے یعنی کوئی genuine situation آپ کے ساتھ ایسی ہوئی ہے جس میں آپ کو غصہ آنا چاہیے آپ کو غصہ آیا ہے کوئی genuine situation ایسی ہے جس میں آپ کو sadness فیل کرنی چاہیے آپ نے sadness فیل کیے کوئی genuine situation ایسی ہے جس میں آپ کو کوئی negative emotion فیل کرنا چاہیے آپ نے وہ کیا we are not talking about that but جو بھی thought process آپ نے سمبلی اس کو judge کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ کیا وہ thought asset میں آئے گا یا liability میں آئے گا liability میں آئے گا asset کیا ہوتے ہیں assets وہ ہوتے ہیں جو آپ کو مطلب جو آپ کی ایک طرح سے investments ہوتی ہیں جو آپ کو payback کر رہے ہوتے ہیں liabilities وہ ہوتی ہیں جو آپ کی energy کو drain کرتی ہیں ٹھیک ہے liabilities وہ ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر خرچہ ہوتی ہیں جس کی costing آپ کو دینی ہوتی ہے assets جو آپ کو payback کرتے ہیں liabilities آپ کو costing دے رہی ہوتی ہیں تو simply اپنی thoughts کو justify کرنے کے بجائے جو negative thoughts ہیں اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ justify کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بات پہ ہمیں غصہ نہ بنتا ہے اس situation میں ہمیں sad ہو نہ بنتا ہے just forget about it and judge your thoughts through this method کہ یہ آپ کی thoughts assets ہوں گی یہ آپ کی thoughts liability ہوں گی تو یہ بہت simple سا ایک hack ہے اپنی thoughts کو judge کرنے کا اگر آپ کی thoughts آپ کو لگ رہا ہے کہ جو negative thoughts ہیں وہ آپ کے لئے assets ہیں then go for it it's simply okay but if you're feeling کہ آپ کی negative thoughts ہیں it can be liability for you then you have to shift and change create a shift in your thought process and that process آپ نے کیا لائیابلیٹی کی بجائے آپ کے assets میونا چاہیے تو اپنی thoughts کو جلز کرنے کے بہت سمبل دریکہ ہے یا وہ liیابلیٹی ہے یا وہ asset ہے تو اگر asset ہے it's perfectly fine اگر liیابلیٹی ہے then change it into asset and thank you so much for watching